اسلام علیکم ویورز بولی ووڈ کی دنیا بہت ہی عجیب ہے یہاں پر آپ کو دن اور رات میں کچھ اور ہی نظاریں نظر آئیں گے کیونکہ یہاں پہ فلمیں بنائی جاتی ہیں اس لیے کہ رات و رات امیر ہوا جائے اور اچانک جو ہے وہ پتہ لگتا ہے کہ آپ اتنے امیر ہوئے کہ آپ اور دس فلمیں بنا لیں گے اور کچھ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ میرا گھر بھی بگ گیا لیکن یہاں پہ تو ایک الگ ہی سلسلہ ہے کیونکہ آج کل یعنی 2023 میں بہت سی موویز آئیں اور ان میں سے بہت سی جو ہے وہ تو فلاپ رہیں لیکن جو ہٹ ہوئیں وہ اتنی ہٹ ہوئیں کہ انہوں نے مکمل طور پر ارت شیٹرنگ بزنس کیا اس میں سے ایک جو ہے وہ پتہان تھی اور اب شارو خان کی جوان ہے پتہان نے نیرلی ایباؤٹ ورلڈ وائلڈ ہزار کروڑ کا بزنس کیا اور انڈیا ہی انڈیا میں ساڑھے پانچ سو کروڑ اس بات میں کوئی بھی دور آئے نہیں کہ جوان جو ہے وہ اپنے ڈے ون میں ہی جو ہے وہ نیرلی ایباؤٹ 75 کروڑ کا بزنس کر چکی ہے یعنی نیرلی ایباؤٹ ہندی بیلٹ میں ہی وہ 55 کروڑ کا بزنس کر چکی ہے اور اس کے علاوہ remaining amount جو ہے وہ دوسری لینگویجز میں ہے ورلڈ وائلڈ بزنس وہ تو اور بھی ارت شیٹرنگ ہے یعنی نیرلی ایباؤٹ یہ مووی اب تک جو ہے وہ 150 کروڑ دی کروڑ کر چکی ہوئی ہے جہاں تک دیکھا جائے اس record breaking blockbuster کے بارے میں تو یہاں پہ آپ میرے reviewer بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کافی ایسے elements ہیں جو ایک بہترین movie میں ہوتے ہیں جو audience کو اپنی طرف کھینچ دی ہے یہ لیے ایسی massive movies ہیں جو بقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اس قسم کا content رکھتی ہیں جو audience کافی like کرتی ہیں اور cinema houses میں بھی دیکھیں تو کافی حد تک لوگ تالیاں بجاتے اور سیٹیاں بجاتے ہوئے رظر آئیں گے سو اس کا day one تو کافی حد تک blockbuster آ آگے والے آنے والے دنوں میں میں آپ سے ملوں گا اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ اس کے next days event وہ کتنے ارث shattering رہے